نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے آپ کا تعلیم نصمہ آپ کے سلیبس میں جو مضمون ہے وہ تو تعلیم نصمہ نام سے ہی واضح ہے یہ ایک مرقب اضافی ہے بیٹا تعلیم نصمہ عورتوں کی تعلیم عورتوں کی تعلیم دین اسلام کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایک پڑی لکھی عورت ہو اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی اچھے سے حاصل کرے تو وہ ایک معاشرے کی ایک خاندان کی بہت اچھے سے وہ تربیت کر سکتی ہے پرورش کر سکتی ہے چونکہ عورت وہ ذات ہوتی ہے جس نے ایک ماں کا روپ دارنا ہوتا ہے اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک پورے خاندان نے اس کے زیرے سایا پرورش پانی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بھی عورت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرے تربیت لے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے خاندان کی اچھے طریقے سے تربیت کر بھی سکے تو اس میں دونوں پہلوں کو اس مضمون میں ڈسکس کریں گے تعلیم نصمہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے پھر کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے بھی کچھ دائرہ کار ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایسی تعلیم بلکل بھی حاصل نہیں کرنی چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جو کہ صرف دنیا میں فائدہ دے اور اس کا قبر و آخرت کے ساتھ بلکل بھی تعلق نہ ہو ایک چیز یہ دوسری یہ چیز کہ وہ معاشرے میں برائی کا سبب نہ بنے تو میں نے آپ کے سامنے ایک کوٹیشن لکھی ہے ایک شیر لکھی ہے پروپر ہم پھر تعلیم نصمہ مضمون جو ہے وہ ریڈ بھی کریں گے وجود زن زن کہتے ہیں فارسی میں عورت کو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درون ٹھیک ہے زندگی کا سکون جو ہے وہ اسی کے ساتھ سے ہے تو یہ ایک شائری الفاظ ہیں یعنی کہ شائر نے یہاں پر علامہ اقبال صاحب کا یہ شیر ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی ذات کو پیدا کیا ہے اس سے کائنات میں ایک رنگ بر دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے اس دنیا میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جو مرد اور عورت ہیں یہ ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں اگر ایک گاڑی کا ایک پئیہ نہ ہو تو پھر اس سے گاڑی نہیں چل سکتی تو اسی طرح اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن سے مرد اور جن سے عورت کو پیدا فرمایا ہے تاکہ قیامت تک جو ہے وہ نسل کی بڑوتری بھی ہوتی رہے اور ماں کی صورت میں عورت اپنا کردار ادا کرے اور مرد باپ کی صورت میں اپنا کردار ادا کرے اور نسلیں پروان چڑھیں اور اس دنیا کا نظام چلے اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بیٹا کوٹیشن لکھی ہوئی ہے مرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے اگر ایک پڑی لکھی عورت ہوگی تو یقیند سی بات ہے کہ وہ اپنے سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کو وہ ایڈوکیٹ کر سکے گی انہیں تعلیم دے سکے گی ان کی درست تربیت کر سکے گی تو چلے ہم مزید اس کی ریڈنگ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ بات بھی سمجھاتا رہوں گا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جنت میں بیج دیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود کچھ کمی سے محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اما حوہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پیدا فرمایا گویا یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر نامکمل اور دوری ہے بقول علامہ اقبال وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ دوسرا مصرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اس کا دوسرا مصرہ جو ہے وہ نوٹ کر کے اس شیر کو مکمل کر لیں حقیقت میں اس کائنات کی ساری رعنائی رعنائی کہتے ہیں جو رنگ برے ہوتی ہیں نا وہ رعنائی ہوتی ہے خوش نمائی جو چیزیں ہوتی ہیں اور خوبصورتی عورت کے وجود سے ہے اس لیے خداوند کریم نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو علا مقام مطا فرمایا لیکن اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا عورت کو حکارت حکارت کہتے ہیں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ جانوروں کا ایسا سلوک کیا جاتا تھا اہل یونان اسے سام سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے کسی نے اس کو جھوٹ کی بیٹی اور امن کی دشمن کہا بیٹے کی ویرادت پر باپ کا ماں تھا مصرح سے زمک اٹھتا تھا بیٹی کی ویرادت پر باپ کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی تھی تو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوتی رہے تو لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے بہت ہی پیاری بات ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اگر بیٹیوں کا ہونا منحوس ہوتا یا کوئی عیب ہوتا بالفرض ہم اس کو فرض کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی اتانا فرماتا بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیٹی اتا فرمائی سیدہ کونین شہزادی کونین حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی چار شہزادیاں ہیں تو یہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے اور اس کو بالکل بھی منحوس نہیں سمجھ یاد رکھیں کہ جو بھی جان اس دنیا میں آتی ہے نا وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ تم مال کی کمی کی وجہ سے رزق کی کمی کی وجہ سے کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جسے یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا تمہیں اللہ رزق دے گا تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رزق دے گا اور ویسے بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو ماں باپ کے رزق میں اتنی کشادگی کر دی جاتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں تو یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ بیٹی کی ولادت کے اوپر باپ مایوس ہو جاتا تھا جاہل باپ اپنی لخت جگر کو اپنے ہی ظالماتوں سے زمین کے گڑے میں یعنی یہ جو دور جاہلیت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت سے پہلے آپ کی آمد سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیوں کو لیکن اسلام نے عورت کو ایک عالی مقام عطا فرمایا عورت کے تقدس تقدس کہتے ہیں عزت کو بحال کیا ماں بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس کی حقوق مقرر گیا بیٹی کو رحمت قرار دیا وراثت میں عورت کا حصہ مقرر گیا اسلام نے واضح کیا کہ تخلیق میں مرد و زند دونوں مسابی ہیں مرد اور عورت کے بیوی اور شوہر کے تو حقوق میں ہو سکتی ہے چیزیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر کے حقوق کیا ہیں لیکن انسان ہونے میں مرد اور عورت برابر ہیں باقی کس کو کتنے حقوق دیئے ہیں کس کے اوپر کیا واجبات ہیں کیا فرائز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن تخلیق آدم میں مرد اور عورت برابر ہیں دونوں کو اللہ دبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پر یہ قرار دیا گیا ہے جس طرح گاڑی بہنیوں کے بغیر نہیں چل سکتی اسی طرح مرد اور عورت دونوں ایسے ستون ہیں ستون کس کو کہتے ہیں پلرز کو کہتے ہیں پلر ہوتے ہیں تو بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اسی طرح مرد اور عورت ایک گھر میں اس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ اس کی بلڈنگ کھڑی رہتی ہے جن کے تعاون کے بغیر عمارت کا کھڑا ہونا ممکن نہیں خالقِ ارض و سمانے انسان کی تخلیق جوڑے کی شکل میں اس لئے فرمائی کہ دونوں مل کر زندگی کا نظام چلائیں یہی بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مرد اور دونوں کے فرائز اور ذمہ داریاں الگ الگ مقرر ہیں اپنے فرائز اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ علم ایک انمول سرمایہ ہے علم انسان کو جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے نیکی اور بدی میں تمیز علم کے ذریعے ہی سے انسان کر سکتا ہے علم کی بدولتی آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بردری حاصل ہوئی علم کے بغیر انسان زندگی صحیح طور پر نہیں گزار سکتا علم حاصل کرنا جیسے مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنی ذمہ داری حسن طریقے سے ادا کر سکتی ہے ابتدائے اسلام میں بچیوں لڑکیوں اور خواتین کو بھی تعلیم میں اور اسلام کی تربیت میں شریک کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے حدیث لکھی ہوئی ہے آپ نے حدیث بھی یاد کرنی ہے اب قبل کے یاد ہوگی آپ سلیبس میں پہلے نائیت کے سلیبس میں پڑھ چکے ہیں طالب العلم فریدت علا کل مسلم و مسلمت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم کے احتوام فرمایا کرتے تھے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے عورت مخصوص کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کی باتیں سیکھتی تھیں اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھاتی تھیں اور اس طرح دین کی تعلیم عورتوں تک بھی بقاعدہ پہنچتی رہی آپ کو میں ایک اضافی بات بھی بتاؤں کہ دین اسلام میں سب سے بڑی مفتیاں کون ہیں مفتی تو ہوتے ہیں مفتیاں کون ہیں حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی مفتیاں ہیں اور چند ایک صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق عثمان اگنی مولا علی پھر اسی طرح جو کبار صحابہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ اور بھی ہیں تو انہوں نے زیادہ زندگی کا حصہ حضور علیہ السلام کی قربت میں گزارا اور عورتوں میں سب سے زیادہ ازواج متحرات میں سے بھی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا تو اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہوتا تو خلفاء کی طرف رجوع کیا جاتا تو اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی ویسے بات پوچھنی ہوتی تصدیق کرنی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امہ آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے بڑی مفتیاں ہیں تو ان کے علم کا جو کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھا اس علم کی کیا کیفیت ہوگی اس علم کے بارے میں کہ وہ کتنی شان والا علم ہوگا جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے سیکھا آگے چلتے ہیں بیٹا علم کی بدولت ہی عورتوں نے اسلامی داریخ میں اسلامی دنیا میں وہ ترقیہ حاصل کی ہیں اور روحانیت کے اس درجہ تک پہنچیں ہیں جس درجہ تک اس زمانے میں ہزاروں مرد نہیں پہنچ پائے عورت اپنی زندگی میں تین روپ کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے بیٹی بیوی اور ماں یہ تینوں کردار کسی گرانے کے لیے روشنی کا منار تصور کی جاتے ہیں روشنی کا منار منار کیا ہوتا ہے دور سے نظر آتا ہے اس میں لائٹ چل رہی ہو مسجد کا منار آپ دیکھتے ہیں دور سے نظر آتا ہے تو اسی طرح ایک تعلیم یافتہ عورت بھی وہ اپنے معاشرے کے لیے منار کے سب کو روشنی دیتی دور سے نظر آتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ عورت تینوں کرداروں میں مثال روپ کی حامل ہو اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہے تو وہ ماں باپ کے لیے راحت کا سبب بنتی اور اپنے چھوٹے بہن بائیوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی درست تعلیم ہو اس کی خود کی تربیت اچھی ہو نہ یہ کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کر بیٹھی ہے جو اس کی زندگی کو بھی اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کو بھی برباد کر دے گی ایسی تعلیم نہیں بلکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت تعلیم دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں ہم بھی پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دین کا علم ہے جو دین کی تربیت ہے جو دین ہمیں کیا کہتا ہے کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں ایک مسلمان عورت کیسی ہونے چاہیے اور ہمارے جو رہنما ہیں اور ہماری جو رہنما لیڈر عورتیں اسلامی کا عورتیں ہیں یعنی صحابیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گروالیاں ازواج متحرات ہیں ہماری مائیں وہ ان کا انداز زندگی کیا تھا تو ایک مسلمان بچی کو اس لحاظ سے بھی اپنی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے ان سے تربیت ضرور لینی چاہیے ایسا مطالعہ اور ایسی مجالس میں شرکت تاکہ ایک عورت کی زندگی میں دینی رنگ بھی نظر آئے ایک جو ہے وہ دینی تربیت بھی ہو اس کے پاس ایک مسلمان عورت کا کیا کردار ہوتا ہے معاشرے کے اندر یہ بھی اس کو بیش نظر رکھنا چاہیے جی بٹا آگے دیکھیں اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہے تو ماں باپ کے لیے راحت کا سبب بندی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی صحیح تربیت کر سکتی پھر یہ بیٹی بیوی بننے کے بعد اپنے سسترال کو منو سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے ایک تعلیم یافتہ بیوی کو ہی اپنے خاوند کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے اور وہ مکمل دور پر خاوند کا حق ادا کر سکتی بڑی لکھی اور سلجی خاتون اپنے خاوند اور دوسرے اہل خانہ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر مطمئن اور خوش رکھے گی جبکہ ایک جاہل عورت گر کا سکون برباد کر کے رکھ دے گی تعلیم یافتہ بیوی گر کے حالات ناسازگار ہونے یعنی برے ہونے کی صورت میں خاوند کا ہاتھ بٹا سکتی ہے خاوند یا بچوں کی بیماری کی صورت میں وہ ان کے اچھی طرح دیکھ بال کر سکتی پڑی لکھی بیوی حفثانِ صحت کے اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہے حفثانِ صحت کے اصول یہ پہلے بھی لفظ آیا جگہ ہے یعنی صحت کی حفاظت کے اصول جب عورت ماں گر اوب دارتی ہے تو اپنی رات کی بہتر تربیت کر کے اسے محضب اور شائزہ بنا سکتی ہے داناؤ کا کول ہے کہ ماں کی گوت بچے کی پہلی درست کا ہے تو یہ ایک کوٹیشن ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اس درستگاہ سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے مغربی مفقرین کی رائے کے مطابق یہ کوٹیشن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اسی طرح فرانس کے مشہور بات سیاں نپولین کا کول ہے آپ مجھے اچھی مائندے میں آپ کو بہترین قوم دوں گا تو یہ ساری کوٹیشن ہیں ان کو آپ اسی طرح لکھیں گے لیکن ان کو الگ الگ کر دیں گے کوٹیشن کی صورت میں لکھیں گے لیکن ان کو یہاں سے اکٹھی لکھی ہوئی ہے تو آپ ان کو ہٹا دیں گے اور ترتیب کے ساتھ لکھیں گے ماں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے ماں اس وقت اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جبکہ پہلے خود اس کی تربیت ہوئی ہو اب تربیت کا ایک طریقہ اسلامی اور دوسرا غیر اسلامی غیر اسلامی طریقے سے کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی میں آپ کو یہ بات پہلے واضح کر چکا ہوں کبھی بھی انسانی صیرت امدہ نہیں بن سکتی اگر ماں اسلامی ذہن کی حامل ہو تو لا محالہ لا محالہ کا مطلب ہے ہر حال میں اولاں پر بھی اس جیسے اثرات اولاد پر بھی اس جیسے اثرات پڑھیں گے یہ اولاد لفظ ہے یہاں پر تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے لا محالہ اولاد پر بھی یعنی ضروری طور پر اولاد پر بھی ویسے اثرات پڑھیں گے اگر ماں پنچگانہ نماز پڑھتی قرآن کی دلاوت کرتی اچھے اچھے باتیں کرتی تو بچہ اس کی ساری ادائیں اپنے ذہن میں اتارتا چلا جائے گا ماں اگر سچ بولتی ہے تو جھوڑ نہیں بولتی تو اولاد بھی سچائی پکڑے گی نہ کہ وہ جو ہے وہ برائی کی طرف یعنی جھوڑ کی طرف جائے گی بقول شاعر یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے گا اس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی یہاں تک بیٹا آج ہم نے ریڈنگ کر لی ہے یہ آپ کا ہاف مضمون ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی نیکس لیکچر میں آپ سے دوبارہ اگلا حصہ اس کا ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی